رانو جڑیا نے ایک انڈا دیا تھا اور وہ بہت خود کو کمزور محسوس کر رہی تھی کیونکہ وہ اکثر بیمار رہتی تھی انڈے کے بابا مجھے بہت کمزوری محسوس ہو رہی ہے مجھے بل بل نے کہا ہے تم کچھ دیر آرام کرو ٹھیک ہے تم کچھ دیر آرام کر لو دانا مانا میں کو دی لیا ہوں گا چیک اپ کے بعد ڈاکٹر بل بل کو کچھ دانیں دینا تھے وہ دانیں بھی لانے ہیں آپ شام ہوتے ہی جلدی میں آئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم آرام کرو میں سب کچھ لے کر شام کو آ جاؤں گا پاپا جڑیا فکر مند ہو کر گھر کے کھانے کے لیے بھی دانیں ڈھونڈ رہا تھا اور بل بل ڈاکٹر کو دینے کے لیے بھی اسے ڈھونڈنا تھے وہ ڈھونڈ رہا تھا ادھر ادھر دانیں کی خوزمی کے راستے میں اسے گوری مل گئی ارے کدھر کھوم رہے ہو ہر وقت بیمار بیوی کی خدمت میں لگے رہتے ہو کیا ڈھون سے پھر رہے ہو تو ڈھونڈ کچھ کھانے کو ڈھونڈنے آیا تھا میری بیوی بمار ہے کر سے باہر نہیں نکل سکتی دانوں کی خوج میں پھر رہا ہوں ارے کب تک کب تک تم اس بمار چلیا کی خدمتیں کرتے رہو گے چھوڑو اس کو میں تو کہتی ہوں دوسری شادی کر لو یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا تو اس سے ایک انڈا بھی ہے ارے چھوڑو اس کو بمار چلیا کو اور اس کے انڈے کو میرے گھر کے پیپل کے درکت کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت چلیا دیکھتی ہے روز بیٹھتی ہے وہ کسی چلیا کی خوج میں جا کر اس سے بات کر لو پاپا چلیا یہ بھول بھی گیا کہ اس کی بیوی ہے اور اسی بیوی سے اس کا انڈا ہے اور وہ بیمار اس کا انتظار کر رہی ہے وہ پیپل کے درکت پر جا پہنچا لادو ہوں میرے لادو میرا نام لادو ہے کس کام سے آئی ہو تم یہاں پر وہ وہ گوری نے بتایا تھا کہ تم یہاں کسی چلے کی خوج میں بیٹھی ہوتی ہو روزانہ ہاں مجھے ایسے چلے کی خوج ہے جو میرے گھر پہ رہ سکے میرے ساتھ گھر بماد بن گئے میرے آگے پیچھے کوئی نہیں میرے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں منظور ہے مجھے منظور ہے مجھے تم سے شادی کی ہر شرط منظور ہے ان دونوں نے شادی کر لی اور لادو اس کو اپنے پیارے سے گھر میں لے آئی یہ میرا گھر ہے کیسے لگا تمہیں میرا گھر یہ میرے ماں نے بنایا تھا بہت دیر پہلے اچھا ہے وہ بہت اچھا ہے تمہارا گھر تو بہت خوبصورت ہے تمہارا گھر تو میرے گھر سے بھی بہت زیادہ پیارہ ہے اتنی شام ہو گئی ہے ابھی تک انڈے کے پاپا گھر نہیں آئے مجھے تو بہت دھوک لگ رہی ہے دانو چڑھیا شوہر کے لیے فکر مند ہو رہی تھی کہ اتنے میں وہاں پر کالو کبھا اور گورے کبھے چڑھیا او چڑھیا بھاگو یہاں سے یہ گھر اب ہمارا ہے تمہارے چڑھی نے دوسری شادی کر لی یہ گھر بیچ دیا ہے ہاں بیچ دیا ہے اس نے یہ مجھے وہ دوسرے جنگل چلا گیا یہ گھر بیچ کر ایسا نہیں ہو سکتا میری انڈے کے پاپا ایسا نہیں کر سکتے تم لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ارے ٹسوے مت بہاؤ ہر وقت تو بھی مہار رہتی ہو اس نے تو جانا ہی تھا نکلو یہاں سے ورنہ میں انڈہ تو مہارا اٹھا کے باہر پھینکوں گا جانے دے مجھے پھر جانے دے مجھے یہاں سے اپنا گھنسلا اور انڈہ تو اٹھانے دے میں چلی جاؤں ہاں 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 ارے واہ گھوری کیسا دماغ لڑایا تم نے بنا بنایا انٹوں کا گھر مل گیا بس سوے کالو جی میں انا کہتی ہوں بہت مکلوالی ہوں میں میرے تو امسائے بھی کہتے تھے جو اس کا شور ہوگا اس کے پیار دو دو کے پیئے گا اتنی اکلوالی ہے گھوری گھوریا دکھی دل کے ساتھ اپنا انڈہ اٹھا کر جنگل کے دوسرے پار اپنی ماں کے گھر کی طرف نکل آئی اس کی ماں کا گھر بھی کھالی تھا وہاں اس نے گھونسلے میں اپنا انڈہ رکھ لیا تھوڑے دنوں کے بعد انڈے سے ایک چھوٹی سی گھوریا نکل آئی اب گھوریا بڑی ہو رہی تھی اور وہ اونا سیکھ رہی تھی بس کر دو گھوریا بیٹی بس کر دو تھک جاؤ گی نیچے آ جاؤ نہیں ماما تھوڑی دیر اور ماما تھوڑی دیر اور ادھر دو نوچڑا بیمار ہو گیا تھا اور لادو نے بل بل ڈاکٹر کو بلا لیا چڑیا میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گی تمہارے شوہر کو ٹی بی ہو چکا ہے اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس کے بطن الگ کر دو تم بل بل تو یہ کہہ کر چلی گئی اور لادو ارے یہ بل بل کو کیا بتا لادو ایسے ہی پکواس کرتی ہے ٹی بی کی ٹھیک کہتی ہے بل بل مجھے بمار نہیں ہونا میرا دوسرے پیڑ پر ایک گھونسلہ ہے ادھر چھوڑاتی ہوں میں آپ کو دانے کی فکر نہ کرنا ادھر دے جایا کروں گی میں لادو چڑیا دنوں چڑے کو گھونسلے میں چھوڑائی اور اس نے پھر پلٹ کر بھی نہ دیکھا اور دانہ دینے بھی نہ آتی ایک دن گڑیا وہاں سے گزری ارے بیٹا کون ہو تم بات تو سنو مجھے بہت بھوک اور پیاس لگی ہے کچھ کھانے کو لادو میں ابھی آپ کے لئے کھانا لے کر آتی ہوں آپ تو بہت بیمار رہ گئے ہیں میں ابھی آتی ہوں گڑیا اس کے لئے دانہ اور پانی لے کر آئی اور اسے دے کر کھلانے کسی نیک ماں کی اولاد لگتی ہو بیٹا اللہ تمہارا بھلا کرے تم نے بھوکے کو کھلایا ٹھیک ہے میں اب چلتی ہوں آپ اپنا خیال رکھی اب گڑیا روزانہ اس بیمار چڑے کے لئے دانہ اور پانی لے کر آتی اسے پلا کر واپس جاتی ایک دن ماں چڑیا ضد کرنے لگی کہ مجھے بھی بیٹا اس بیمار چڑے کے پاس تو لے کر جاؤ دیکھوں تو کون ہے آخر دونوں ماں بیٹی اس طرف چل پڑی وہاں پہنچی تو وہاں جا کر رانو چڑیا نے دیکھا کہ وہ ٹونو چڑیا ہی تھا اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے گڑیا بیٹی یہ تمہارے بابا ہیں چلو اٹھاؤ ان کو گھر لے چلتے ہیں چلیں جی گھر چلتے ہیں